فاتحہ سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لانت اللہ علی آدائه مجمعین من یومنا حاضر الیوم الدین اما بات فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو آفتق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام خداوند علم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقینا دین اللہ کے نزدیک اسلام عزیزان اگرامی ہمارے اور آپ کے درمیان ایک سلسلے گفتگو ہے جو جاری اور ساری ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا عنوان سلسلے ہدایت اور تاریخ ہدایت ہے جو حادیوں کا سلسلہ ہے جو رہبروں کا سلسلہ ہے جو معصومین کا سلسلہ ہے جو ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے باستے آئے اس لیے کہ آج ہم اپنے کو بہت بڑا سمجھیں ہم اپنے کو بہت عالم جانے ہم اپنے کو بہت سپر بہت ہائی فائی بہت عالم بہت محضب یعنی جو بھی جملہ کہہ لیجئے آپ اگر وہ ہم تصور کریں جیسا کہ انسانی ویکنس ہے اور انسانی کمزوری ہے مگر ہم کیا ہیں یہ آج کے زمانے نے ہم کو بتا دیا جب انسان سمندر کی گہرانیوں میں جا کے مٹی نکال کے لا رہا ہے فضا میں پرواز کر رہا ہے ستاروں اور سیاروں پر جا رہا ہے ویرانوں کو جنگلوں کو ریگستانوں کو اس نے گلشن بنا دیا اونچی اونچی سیکلوں مالے کی بلڈنگیں اس نے تیار کر دیں کھڑی کر دیں وہ سفر جو مہینوں میں تیہ ہوتے تھے وہ سفر جو برسوں میں تیہ کیے جاتے تھے ان سفروں کو اس نے محدود کر دیا وقت کے اندر چند گھنٹوں کے اندر وہ سفر سمٹ کے آگئے یعنی انسان نے اپنے علم کی بنیاد پر اپنی ترقی کی بنیاد پر اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کی ہے اور انسان اس کے ذریعے سے بڑے غرور اور بڑے تکبر میں آگیا کہ صاحب میں مائیں مائیں یہ مائیں بھی بڑی ظالم چیز ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کسی میں مائیں پیدا ہو جائے کسی میں غرور پیدا ہو جائے اور کسی میں گھمنڈ پیدا ہو جائے لیکن اللہ کو مائیں پسند نہیں ہے خالق کو مائیں اچھی نہیں لگتی ہے آج میرا ایک سوال ہے اپنے تمام سننے والوں سے کہ آج یہ میں کہاں چلی گئی میں کہاں چلی گئی ساری ترقیان پوری میڈیکل سائنس سارا علم سارا غرور پورا تکبر یہ اونچی اونچی یہ آسمان کو چھوٹی ہوئی مارتیں یہ جگمکاتے ہوئے شہر یہ سب کس طرف چلے گئے آج ایک بیماری نے آج ایک وبا نے انسانوں کو پریشان کر دیا وہ ملک جو ترقی آفتہ ہیں یا وہ ملک جو غریب ہیں وہ قومیں جو سیاروں اور ستاروں پر جا رہی ہیں یا وہ افراد جو بھکمری کا شکار ہیں وہ کالے وہ گورے وہ امیر وہ غریب وہ ترقی آفتہ وہ ترقی پذیر سب ایک ہی بلا میں گرفتار ہیں ایک ہی طرح کی مشکل و پریشانی میں دو چار ہیں اگر آج دنیا کے ایڈوانس اور سوپر پاورس اور ترقی آفتہ ممالک اس کرونا جیسی بیماری اور وبا میں گرفتار ہیں تو وہ پچھلے و ملک وہ پچھلی و قومیں وہ غریب دیش وہ غریب لوگ وہ جاہل انسان یہ لوگ بھی اسی وبا اسی بیماری اور اسی طرح کی آفت سے دو چاروں پریشان اب دیکھئے یہیں کے اوپر بات آتی ہے ہدایت کی یہیں پر بات آتی ہے رہبری کی کہ آج ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے آج ہمارے پاس کوئی دوہ نہیں ہے آج ہمارے پاس اس بیماری سے نپٹنے کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن ہاں کل ہو سکتا ہے کہ بیماری کی دوہ آ جائے کل ویکسین آ جائے کل کوئی علاج دریافت ہو جائے تو وہ علاج وہ علاج وہ ویکسین وہ دوہ پوری انسانیت کے واسطے ہوگی کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہوگی کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوگی کسی ایک قبیلے کے واسطے نہیں ہوگی کسی ایک نیشن کے واسطے نہیں ہوگی کسی ایک قوم کے واسطے نہیں ہوگی جو دوہ دریافت ہوگی وہ پوری انسانیت کے واسطے دریافت ہوگی پوری انسانیت کے واسطے دریافت ہوگی ہوگی تو ویسے ہی جو ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے آئے جو ہمیں صحتیافتہ رکھنے کے واسطے آئے جو ہمیں صحت دینے کے واسطے آئے جو ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے کے واسطے آئے جو ہماری بیماریاں دور کرنے کے واسطے آئے وہ حادی وہ رہبر نہ کسی ایک قوم کے واسطے تھے نہ کسی ایک ملک کے واسطے تھے نہ ایک قبیلے کے واسطے تھے نہ کسی چند لوگوں کے واسطے تھے بلکہ وہ پوری انسانیت کے واسطے تھے پوری انسانیت کے واسطے تھے پوری ہیمنٹی کے واسطے تھے دعا کسی ایک ملک نے دریافت کی اور وہ ویکسین لوگوں کے لگنا شروع ہوئی علاج شروع ہوا لوگ بیماری سے صحت یافتہ ہونے لگے صحت پانے لگے بیماری سے محفوظ ہونے لگے لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو یہ دواء استعمال نہ کریں گے ہم تو یہ دواء استعمال نہ کریں گے ہمیں تو یہ دواء اچھی نہیں لگتی ہماری سمجھ میں دواء نہیں آ رہی ہے تو آپ کو اختیار ہے آپ کے لئے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ڈاکٹر یا وہ فرم جس کی یہ میڈیسن ہے جس کی یہ دواء ہے جس کی یہ ویکسین ہے وہ زبردستی آپ کے سر کو پر آگے کھڑی ہو جائے اور کہے نہیں صاحب آپ کو تو یہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے آپ کے لئے تو لازم ہے آپ کے لئے کمپرسری ہے ضرور آپ کو یہ استعمال کرنا ہے نہیں نہیں آپ استعمال نہ کیجئے اگر آپ استعمال نہ کیجئے گا تو آپ بیمار رہیے گا اور اس بیماری کا نقصان یہ ہوگا کہ خود تو بیمار رہیے ہی رہیے گا اپنی بیماری سے دوسروں کو بھی انفیکٹڈ کر دیجئے گا دوسروں میں بھی انفیکشن پھیلا دیجئے گا دوسروں میں بھی مرس پھیلا دیجئے گا لہذا دواء کیجئے خود بھی محفوظ رہیے دوسروں کو بھی محفوظ رکھئے یہی فلسفہ عزیزان اگرامی مذہب کا ہے یہی فلسفہ حادی آئے رہبر آئے ان کا بھی ہے کہ آپ دین کو مانیے مذہب کو مانیے سلسلہ ہدایت کو مانیے حادیوں اور رہبروں کے بتائے وے راستے پر چلیے تاکہ خود بھی نجات پائیے دوسروں کو گمراہ بھی نہ کر پائیے دوسروں کو گمراہ بھی نہ کرنے پائیے تو اس واسطے ہمارے رہبر ہمارے درمیان آئے اس واسطے یہ سلسلہ ہدایت ہے اس واسطے یہ سلسلہ رہبری ہے کل کی مجلس میں میں آپ کی خدمت میں جناب نوح کے تعلق سے کچھ عرض کر رہا تھا بات تمام ہو گئی تھی اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا تھا آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتوں اور بات اس کے آگے لے جاؤں جناب نوح نے سفینہ بنایا اور وہ سفینہ نجات کا سفینہ تھا وہ سفینہ ہلاکت سے بچانے والا سفینہ تھا جس نے نجات سے بچایا جس نے ہلاکت سے بچایا جس نے ڈوبنے سے بچایا مگر کن کو وہ لوگ جو سفینہ میں آگئے جو کشتی میں آگئے جنہوں نے سفینہ چھوڑ دیا وہ کشتی میں نہیں آئے وہ ڈوب گئے غرق ہو گئے ہلاک ہو گئے اور جو سفینہ میں آگئے وہ نجات پا گئے وہ بج گئے یہ نوگہ سفینہ ہے جو ہلاکت سے بچانے والا ہے رسول کا بھی ایک سفینہ تھا میں نے کل عرص کیا تھا آپ کی خدمت میں جس کے واسطے رسول نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال سفینہ نو کی ہے رسول نے اپنے دل کے ٹکڑوں کا سفینہ بنایا وہ سفینہ اہلِ بیت تھا یہ سفینہ سفینہ نو تھا مگر دونوں سفینوں میں فرق ہے توجہ چاہوں گا اپنے تمام سننے والوں کی بہت زیادہ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں آپ غور فرمایئے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نو کا سفینہ بھی سفینہ ہے محمد کا بنایا ہوا سفینہ بھی سفینہ ہے وہ لکڑی کا سفینہ ہے وہ نبی کے دل کے ٹکڑوں کا سفینہ ہے یہ سفینہ بھی ہلاکت سے بچانے والا وہ سفینہ بھی ہلاکت سے بچانے والا یہ سفینہ بھی نجات دینے والا وہ سفینہ بھی نجات دینے والا یہ سفینہ بھی ڈوبنے سے بچانے والا وہ سفینہ بھی ڈوبنے سے بچانے والا مگر دونوں سفینوں میں فرق ہے ایک چھوٹے نبی کا سفینہ ہے ایک بڑے نبی کا سفینہ ہے نو چھوٹے نبی ہیں محمد بڑے نبی ہیں آپ کہیے گا چھوٹے اور بڑے نبی کا کیا فرق ہے ان دونوں زبیوں کے سفینے میں کیا فرق ہے وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں وعدے کرتا ہوں کہ دیکھئے دونوں میں فرق یہ ہے کہ نوگہ سفینہ بھی سفینہ ہے سفینہ اہلِ بید بھی سفینہ ہے یہ بھی ہلاکت سے بچانے والا وہ بھی ہلاکت سے بچانے والا یہ بھی نجات دینے والا وہ بھی نجات دینے والا یہ بھی محفوظ رکھنے والا وہ بھی محفوظ رکھنے والا اس میں بھی نبی نے بلایا اس میں بھی نبی نے بلایا مگر دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ سفینہ اہنو نجات دے گا مگر وقتی طور پر نجات دے گا سفینہ اہل بیٹ نجات دے گا مگر دائمی نجات دے گا ہمیشہ ہمیشہ کی نجات دینے والا ہے سفینہ اہنو وقتی نجات دینے والا ہے سفینہ اہنو جا کے کوہ جودی بٹھے رہا سفینہ اہل بیٹ جا کے در جنت پر رک جائے گا وہ پہاڑی پر جا کے ٹھہرا یہ در جنت پر آکے رکا مگر جب پانی ختم ہو گیا آسمان سے بارش رک گئی زمین کا پانی خوش ہو گیا اب جو سفینے سے لوگ نکل کے دوبارہ پھر خوشکی پڑھو زمین پر آئیں گے تو اب ہلاکت سے بچانے کی ذمہ داری نوح کی نہیں ہے اب نجات کی ذمہ داری نوح کی نہیں ہے جب تک کہ عذاب کا پانی رہا تب تک کہ ہلاکت سے بچانے کی ذمہ داری تھی اب تم زمین پر آگئے اب تم خوشکی پر آگئے اب جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارا انجام ہوگا ویسے ہی تم کو انام ملے گا اور تمہیں روارڈ ملے گا مگر سفینہ اہل بیعت ایسا سفینہ نہیں ہے جو سفینہ اہل بیعت میں آگیا اب جو یہ سفینہ چلا تو یہ جا کے ٹھیڑا کہاں در جنت پہ جا کے رکا در جنت پہ جا کے ٹھیڑا اور جو در جنت پہ جا کے ٹھیڑا تو وہاں پر علی کی آواز ہماری کانوں میں سنائی دی علی کی آواز ہمیں کانوں سے ٹکڑائی کہ شیعتوں نہ ماں نہ ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے وفی درہ جتے نہ اور ہمارے درجے ہی میں رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا سفینہ اہل بیعت کا سفینہ اہل بیعت لے جا کے در جنت پہ اتارے گا جہاں مالک جنت مل جائے گا جو اپنے درجے میں لے جائے گا عزیزان اے گرامی یہ نوح کا سفینہ ہے کربلا میں بھی توفان تھا حسین سفین نجات ہیں حسین کشتی نجات ہیں کربلا میں بھی توفان اپنے شواب پر تھا وہ توفان جزیدیت کا تحسوفان تھا وہ توفان ایک ایسا توفان تھا ایک ایسا سالاب تھا ایک ایسا دوبونے والا پانی تھا جس میں سب دوبے کون کون نہیں ڈوبا کون کون نہیں ڈوبا آپ جائیے تاریخ میں دیکھئے تاریخ میں جا کے متعلیہ کیجئے کون کون نہیں ڈوبا کس کس کو یزید نے نہیں خریدا جو یزید کے ہاتھ پر بگ گیا وہ ڈوب گیا جس نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی وہ چلا گیا وہ ڈوب گیا وہ غرق ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا کیا حاجی نہیں ڈوبے کیا صحابی نہیں ڈوبے کیا مورنک نہیں ڈوبے کیا بڑی بڑی ڈاڑیاں نہیں ڈوبی کیا تذبیحیں نہیں ڈوبیں کیا مسلے نہیں ڈوبیں جس جس نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی سب ڈوبیں اگر نہیں ڈوبیں تو امامت اس لیے کہ ایک صفینہ حسین کے پاس بھی تھا ایک صفینہ حسین کے پاس بھی تھا اس لیے کہ حسین صفینہ نجات ہیں حسین نجات کی کشتی ہیں اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ کربلا چلیے اور میں آپ کو دو منظر دکھا دوں دو منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں شبِ آشور ہے لشکرِ یزید ہے لشکرِ یزید میں یزید کے دو سپاہی ہیں فوج کے دو کمانڈر ہیں ایک عمرِ ساتھ ایک خور شبِ آشور دونوں ٹہل لئے ہیں عمرِ ساتھ بھی ہے خور بھی ہے عمرِ ساتھ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر چکا ہے خور بھی یزید کے لشکر کا ایک سپاہی ہے کمانڈر ہے مگر شبِ آشور دونوں سوچ رہے ہیں دونوں غور کر رہے ہیں عمرِ ساتھ اس کو نظر آ رہی ہے گورنری ملکِ رے ملکِ رے کی لالچ جنت قرض ہے ملکِ رے نغد ہے خدا خور بھی رات بھر ٹہل لہا ہے خور بھی رات بھر سوچ رہا ہے ارے یہ حسین ہیں محمد کے نوازیں ہیں علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں ان کی بھی روٹیاں شامل تھیں جب جنت کا بینامہ ہوا حسین کی روٹیاں بھی گئیں جنت میں اس کے برلے میں جنت آئی جنت کے خریدنے والوں میں حسین بھی شامل ہیں رات گزری رات تمام ہوئی دیکھئے گا ایک ہے یزید کا لشکر ایک ہے حسین کا لشکر ایک ہے ڈوبنے والا ایک ہے ڈوبنے سے بچانے والا حسین ہے سفینہ حسین ہے کشتی نجات کی کشتی ڈوبنے سے بچانے والی کشتی ہلاکت سے بچانے والا سفینہ صبح آشورہ فیصلہ ہو گیا ہر لشکرِ یزید سے نکل کے لشکرِ حسین میں آ گیا یعنی اس سفینے میں آ گیا جو ہلاکت سے بچانے والا سفینہ تھا عمر سعید اس سفینے میں نہیں آیا وقت آگے بڑھا زمانہ آگے بڑھا دنیا نے آگے دیکھا کہ عمر سعید پر لانت پڑھ رہی ہے ہر ہر سے ہر علیہ السلام ہو گئے کربلا میں صبح آشور سے آج تک اور آج سے صبح قیامت تک نجانے کتنے درود ہوں گے کتنے سلام ہوں گے کتنی رحمتیں ہوں گی کتنی عزتیں ہوں گی جو ہڑ کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہوں گی یہ سفینہ حسین ہے سفینہ اہلِ بیعت ہے نوح اپنی امت کو الہی راستہ بتاتے ہوئے دنیا سے صدھارے اور دنیا سے تشریف لے گئے سلسلہ بیان آئے گے بڑھتا ہے نوح کے بعد اس کائناتِ عالم میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ نوح کے بعد نام جنابِ ابراہیم کا نام ہے جنابِ ابراہیم نبی بھی ہیں جنابِ ابراہیم معصوم بھی ہیں جنابِ ابراہیم منتخب کردہِ پروردگار بھی ہیں اور جنابِ ابراہیم اُلعظم پیغمبروں کی فہرست میں دوسرے ہیں کل میں نے فہرست آپ کو سنائی تھی جنابِ نوح کے بعد جو دوسرا نام ہے وہ جنابِ ابراہیم کا نام ہے بڑے عظمتوں والے ہیں جنابِ ابراہیم بڑے مرتبے والے جنابِ ابراہیم بڑی فضیلتیں ہیں جنابِ ابراہیم کی اور قرآنِ مجید نے جنابِ ابراہیم کے امتحانوں کا ذکر بھی کیا ہے میں پہلے آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں کہ جنابِ ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے جنہوں نے چاند سورج اور ستاروں کی خدائی کو باطل کیا جنابِ ابراہیم کے دمانے میں لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے ستاروں کو خدا مانتے تھے سورج کو اپنا خدا جانتے تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انسان چاند سورج ستاروں کی پرستش کر رہا تھا بتوں کو پوجھ رہا تھا اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنا کے تراش کے سنم رکھتا تھا ان کے آگے پیشانی جھکاتا تھا ان کو سجدہ کرتا تھا ان کو اپنا اللہ مانتا تھا اپنا خدا مانتا تھا اور چاند سورج ستاروں کو اپنا خدا مانتا تھا تو جنابِ ابراہیم نے ان پر تبلیغ کی اور ان کی تبلیغ کا انداز قرآن نے ریکارڈ کر کے ہم کو سنایا کہ ایک مرتبہ چاند نکلا ابراہیم نے آسمان پر چاند کو دیکھا جب چاند ڈوب گیا تو اس کی خدای کو باطل کیا چنانچہ قرآن میں ہے آپ اٹھا کے دیکھئے آپ کو مل جائے گا جنابِ ابراہیم چاند کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حاضر ربی کیا یہ میرا خدا ہے لیکن جب چاند ڈوب گیا تو انہوں نے اس کی خدای کو باطل کیا اور فرمایا کہ یہ تو ڈوب گیا دوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا آسمان پر ستارے نظر آئے ستاروں کو دیکھ کے ابراہیم کہتے ہیں کیا یہ میرے خدا ہیں لیکن جب ستارے غروب ہو گئے انہوں نے اس کی خدای کو باطل کیا کہا یہ تو ڈوب گئے جو ڈوب جائیں وہ میرے خدا نہیں ہو سکتے ہیں صبح ہوئی سورج نکلا سورج کو ابراہیم نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ حاضر ربی حاضر اکبر کیا یہ میرا خدا ہے یہ تو سب سے بڑا بھی ہے لیکن شام ہوتے ہوتے جب سورج بھی غروب ہو گیا تو سورج کی خدای کو یہ کہتے ہوئے ابراہیم نے باطل کیا کہ یہ تو ڈوب گیا جو شہر ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتی تو عزیزان اگرامی یہ جناب ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کا انداز تبلیغ تھا پہلے ایک چیز کو دیکھ کے سوالیاں نشان لگاتے ہیں کیا یہ میرا خدا ہے کیا یہ میرا خدا ہے کیا یہ میرا خدا ہے یہ تو سب سے بڑا بھی ہے یہ تو اکبر بھی ہے مگر جب وہ چیزیں ڈوب جاتی ہیں غروب ہو جاتی ہیں تو ان کی خدای کو یہ کہہ کے باطل کر دیتے ہیں کہ یہ تو ڈوب گئیں یہ غروب ہو گئیں یہ میرے خدا نہیں ہو سکتی یہ ابراہیم کے زمانے میں انسانیت تھی جہاں ابراہیم پہلے سوالیاں نشان لگاتے ہیں کوشن مارک لگاتے ہیں اور اس کے بعد دلیل سے اس کی کٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ خدا نہیں ہے زمانہ آگے بڑھا دنیا محمد و آل محمد کے در تک آئی لوگ ابھی بھی پرستش کر رہے تھے چاند کی پرستش ہو رہی تھی ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی سورت کیو خدا مانا جا رہا تھا جو کام ابراہیم کے زمانے میں ہو رہا تھا وہی کام محمد و آل محمد کے زمانے میں بھی تھا یہاں بھی لوگ چاند کو خدا مانتے تھے یہاں بھی لوگ سورت کو خدا مانتے تھے یہاں بھی لوگ ستاروں کو خدا مانتے تھے اور یہاں بھی لوگ پتھر کے سنم اپنے ہاتھ سے بنا کے اور تراش کے رکھتے تھے ان کے آگے پیشانیاں جھکاتے تھے ان کے آگے سجدے کرتے تھے ان کو پوچھتے تھے ابراہیم نے بھی پتھر کے خداؤں کو اور بتوں کو توڑا اور چاند سورج ستاروں کی خدائی کو باطل کیا اور یہاں زمانہ جب آل محمد کے در تک آیا تو یہاں بھی چاند سورج ستاروں کی پرستش ہیں بتوں کو پرستش ہیں بتوں کو خدا مانا جا رہا ہے مگر انہوں نے تبلیغ کا ایک دوسرا انداز اختیار کیا ان کا رخ اور انداز دوسرا نظر آیا جناب ابراہیم نے پہلے سوال یا نشان لگایا اس کے بعد ان کی خدائی کو باطل کیا لیکن وہ زمانہ آل محمد کا زمانہ تھا یہاں انہوں نے ان سے خدمت لے کے بتایا کہ دیکھو یہ میرے نوکر ہیں میرے خدمتگار ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے یہ خدا نہیں ہو سکتے اگر آپ کو دلیل چاہیے ہے تو دلیل آپ کو تاریخ میں مل جائے گی انہوں نے چاند کو دو کر کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا سورج کو اشارے پر پلٹا کے بتایا کہ خدا نہیں ہو سکتا ستارے کو ڈیولی پر بلا کے بتایا کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں عزیزانِ گرامی وہ اندازِ تبلیغِ ابراہیم تھا یہ اندازِ تبلیغِ محمد و آلِ محمد ہے تو جنابِ ابراہیم جن کے امتحانوں کا ذکر قرآنِ مجید میں موجود ہے تفصیل سے موجود ہے جہاں پر قرآن کہتا ہے کہ وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَا رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّا قَالَا إِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کیا ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو جب امتحان کی منزلوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا جب ابراہیم کو انسانوں کی امامت مل گئی تو جنابِ ابراہیم نے بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ سوال کیا پوشا مابود پالنے والے میری ضروریت کا کیا ہوگا یعنی میرے بعد میری آنے والی نسل کا کیا ہوگا تو جوابِ پروردگار آیا ابراہیم ہمارا احدہ کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گا دیکھئے گا عزیزانِ گرامی قرآن ایک کلیہ بیان کر رہا ہے قرآن ایک اصول دے رہا ہے نہ قرآن نے ہاں میں جواب دیا نہ قرآن نے نہیں میں جواب دیا بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میرا احدہ کبھی کسی ظالم کو نہیں ملے گا جہاں نے بتا دیا کہ جہاں ظلم ہوگا مہا احدہِ الہی نہیں ہوگا احدہِ الہی مہا ہے جہاں دامن ظلم سے پاک ہے اب جہاں جہاں دامن پر ظلم کے دھبے ملے ہیں سمجھ لیجئے گا کہ یہ الہی احدے سے کوسوں دور ہیں اور جہاں جہاں الہی احدہ نظر آئے یقین مانیاں گا کہ دامن بالکل صاف ہے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے رضانِ گرامی یہ جنابِ ابراہیم کے امتحان ہے ایک امتحان ابراہیم کے مال سے ہوا جس میں جنابِ ابراہیم نے ثابت کیا کہ ہمیں اللہ پیارا ہے ہمیں اپنا مال پیارا نہیں ہے دوسرا امتحان جنابِ ابراہیم کی جان کا امتحان تھا جس میں جنابِ ابراہیم نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں اللہ پیارا ہے ہمیں اپنی جان عزیز نہیں ہے اور تیسرا امتحان جنابِ ابراہیم کی اولاد کا امتحان تھا جس میں جنابِ ابراہیم نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں اللہ پیارا ہے اپنی اولاد پیاری نہیں ہیں یہ تین امتحان جناب ابراہیم کے تھے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے جن کا تذکرہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے عزیزان اگرامی ان تینوں امتحانوں میں جناب ابراہیم کامیاب ہوئے جنہوں نے پہلے امتحان میں اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں اللہ پیارا ہے دوسرے امتحان میں اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں اللہ ہی پیارا ہے اور کوئی پیارا نہیں ہے تیسرے امتحان میں اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں سب سے عزیز ذات پروردگار ہے اس کے علاوہ ہمارے لئے کوئی اور عزیز نہیں ہے یہ تین امتحان جناب ابراہیم کے ہیں مگر تین امتحانوں میں چاہے وہ مال کا امتحان ہو چاہے وہ ان کی جان کا امتحان ہو چاہے وہ ان کی اولاد کا امتحان ہو جس واقعے کی یاد منانے کا ہم کو حکم دیا گیا وہ جناب ابراہیم کا تیسرا امتحان تھا یعنی جہاں پر اولاد کو چھری کے نیچے رکھا قربانی کی یاد منانے کا ہم کو حکم دیا گیا آج مسلمان حج کرنے کے واسطے جاتا ہے آج مکہ جاتا ہے آج خانہ کعبہ جاتا ہے آج اللہ کی ایک عظیم عبادت جس کا نام حج ہے اس کے فریضے کو انجام دینے کے واسطے مسلمان دور دور سے چل کے مکہ معظمہ خانہ کعبہ آتا ہے نہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم آدم کے کسی واقعے کی یاد مناؤ جاؤ آدم کی یاد میں یہوں توڑ کے کھالو آدم نے بھی کھایا تھا جاؤ نوح کی یاد میں ایک سفینہ بناو نہیں سفینہ کبھی ہم کو حکم بنانے کا نہیں دیا گیا ابراہیم نے اپنے مال اللہ کی راہ میں سرکار میں دے دیا تھا تم بھی یادِ ابراہیم میں اپنا مال دے دو ایسا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تم بھی کچھ دیر آگ کی حرارت کا احساس کر لو ایسا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہاں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم اس قربانی کی یاد مناؤ اس قربانی کی یاد مناؤ جہاں باپ نے بیٹے کو چھڑی کے نیچے رکھا آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھڑی چلا دی جب باپ کو یہ محسوس ہوا کہ بیٹے کی گلے کی رگیں کٹ گئیں تو ابراہیم نے چھڑی پھیکی آنکھوں سے پٹی کھولی اب جو دیکھا تو بیٹا تو سامنے کھڑا ہے دمبہ کٹا پڑاوائے عزیزان اگرامی اگر عام باپ ہوتا تو جلدی سے بیٹے کے گلے لپڑ جاتا کہ ارے اللہ نے تجھے بچا لیا تجھے محفوظ رکھا پالنے والے تیرا شکر تُو نے میرے بیٹوں کو بچا لیا مگر یہ ابراہیم ہیں جہاں رونے لگے گریہ کرنے لگے معبود پالنے والے اے اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے کوئی خطا ہو گئی میری نیت میں کچھ قصور تھا خلوص نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے تُو نے میری قربانی کے قبول نہیں کیا تو جواب پروردگار آیا ابراہیم وفدہ ناہو بے زبہ نظیم ہم نے اس کو زبہ عظیم میں بدل دیا تو یہ زبہ عظیم میں بدل گیا قربانی ہیں ابراہیم و اسماعیل ہے عزیزان اگرامی جس کی یاد منانے کا ہم کو ذکر حکم دیا گیا اے ابراہیم و اسماعیل وفدہ ناہو بے زبہ نظیم ہم نے اس کو زبہ عظیم میں بدل دیا یہ نہ قربانی تمہیں قبول کر دی زبہ عظیم میں بدل دیا یہ زبہ عظیم کیا ہے زبہ عظیم کیا ہے پوچھئے علماء اسلام سے کہ قرآن زبہ عظیم کس کو کہہ رہا ہے زبہ عظیم سے مراد کیا ہے زبہ عظیم سے مراد کیا ہو سکتا ہے تو جب ہم نے تلاش کیا اور ہم نے ڈھونڈا تو ہمیں علماء اسلام تو نہ بتا پائے کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ بتایا اور عزیزان اگرامی ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بڑے بڑے علماء اسلام انہوں نے قرآن جیسی عظیم کتاب کی اس آیت کی اس طریقے سے تشریح کی کہ صاحب عظیم سے مراد وہ دنبا ہے جو جنت میں گھانس چرتا رہتا ہے غور کیجئے گا جو جنت میں گھانس چرتا ہے اور وہ اسماعیل کا فدیہ قرار پایا اچھا اچھا جب آل محمد کا دامن چھوٹتا ہے تو ایسے ہی ایسے عظیم نظر آتے ہیں مگر عزیزان اگرامی زبعظیم وہ کربلا کا واقعہ ہے محمد کے نواسے کی شہادت ہے جس نے اسلام کو صبح قیامت تک کے واسطے ایک نئی زندگی دے دی ایک نئی حیات دے دی یہ محرم کیا ہے یہ عزداری کیا ہے یہ مجلس و ماتم کیا ہے یہ سبیلے کیا ہیں افسوس اس سال تو اس طرح سے ہم عزا نہیں کر پا رہی ہیں اس سال تو ہم اس طرح سے عزداری نہیں کر پا رہی ہیں لیکن ہر سال ہم نے اسی طرح سے عزداری کی اور ہر سال اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا غم منایا کہ مجلس ہے ماتم ہے جلوس ہے سبیلیں ہیں گریہ و بکا ہے انشاءاللہ آئندہ سال نیکس ٹیئر ہر ہم اسی شان و شوقت کے ساتھ عزداری کریں گے جس طریقے سے ہم عزداری کرتے چلے آئیں ہیں مگر ہماری عزداری پر ہمارے مراسمِ عزا پر آج اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو چودہ سو پر پرانی یادگار ہے یہ حسین ابن علی پر رونا کیسا یہ سینہ زنی کیسی یہ ماتم کیسا یہ گریہ کیسا یہ سیاہ لباس کیسا یہ سبیلیں کیسی یہ جلوس کیسے یہ عالم کیسے یہ تازیہ کیسے یہ سب کیا ہے یہ سب کیا چیز ہے شہادتِ حسین تو چودہ سو پرس پہلے ہو گئی لیکن یہ سب آپ کہے گی یادگار منا رہے ہیں تو ہم نے بھی علماء اسلام سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے علماء اسلام بجا فرمایا آپ نے صحیح کہا آپ نے بلکل بلکل ہم جو عمل انجام دیتے ہیں محبتِ حسین میں غمِ حسین میں یادِ حسین میں آپ کی نظر میں یہ درست نہیں ہے آپ کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے ہم اگر حسین پر آنسو بہائیں تو آپ کی نظر میں غلط ہے ہم اگر سینہ زنی کریں تو آپ کی نظر میں بدت ہے اگر ہم کالے کپڑے پہنیں تو کالے کپڑے پہننا آپ کو اچھا نہیں لگتا اگر ہم یا حسین کہیں تو یا حسین کی آوازیں آپ کو بری لگتی ہیں اگر ہم سبیلیں لگائیں تو سبیل کا پانی آپ کو اچھا نہیں لگتا تو چلیے ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو یہ چودہ سو برس پرانے رسم و رواج یہ چودہ سو برس پرانی حسین ابن علی کی یاد ہم نہیں منائیں گے نہ ہم روئیں گے نہ ہم سینہ زنی کریں گے نہ ہم عزاداری کریں گے نہ ہم مجلس و ماتم کریں گے نہ ہم سبیلیں لگائیں گے نہ ہم جلوس اٹھائیں گے مگر ہماری بھی ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی ہماری بھی ایک شرط ہے اسے آپ کو ماننا پڑے گا ہماری بات اور ہماری شرط یہ ہے کہ دیکھئے یہ واقعہ کربلا تو لگ بھگ ساڑھے تیرہ سو برس پرانا واقعہ ہے چودہ سو برس اس کو ہو رہی ہیں لیکن لیکن یہ قربانیہ ابراہیم و اسماعیل یہ تو کئی ہزار برس پرانا واقعہ ہے جناب ابراہیم و اسماعیل کا جو واقعہ ہے یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے حضور سور کائنات سے پہلے گزرے ہیں جناب عیسیٰ ان سے پہلے ہیں جناب موسیٰ اور ان سے بھی پہلے ہیں جناب ابراہیم تو یہ جناب ابراہیم کا واقعہ ہے ہزار برس پرانا تو چلیے ہم اور آپ دونوں مل کے بیٹھ جائیں سارے اختلافات بھولا دیں سارے جھگڑوں کو ختم کر دیں سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیٹھ کر کے کچھ چیزیں آپ ختم کیجئے کچھ چیزیں ہم ختم کریں ہمارے جو رسم و رواج ہیں ہمارے جو مراسمِ ازاداری ہیں یہ تو ابھی ساڑھے تیرہ چودہ سو برس پرانے ہیں لیکن حج میں جو 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 ہوتا ہے یہ تو ہزاروں برس پرانا ہے حج میں جو ہر سال ہم ارکان بجا لاتے ہیں یہ کیا ہیں اس کو بھی ختم ہونا چاہیے اس کے لیے بھی علماء اسلام کی میٹنگ ہونا چاہیے اس کے لیے بھی علماء اسلام کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اس واسطے کہ اگر آج کچھ سو کارڈ ترقی یافتہ لوگوں کو کچھ سو کارڈ نامنہات انٹیلیکچولز کو یہ ہماری ازاداری اچھی نہیں لگتی تو کچھ سو کارڈ اسلام کے دشمنوں کو ارکان حج پسند نہیں آتے توجہ چاہوں گا عزیز آنے گرامی کچھ اسلام مخالف طاقتوں کو کچھ نامنہات لوگوں کو کچھ ترقی یافتہ ممالک کو یہ جو چودہ سو برس سے یہ جو ہم ارکان حج بجال آ رہے ہیں ہزاروں برس پڑھانے یہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں اور وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کے مراسم ہماری سمجھ میں نہیں آتے یہ حج ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ قربانی ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ کعبے کا تواف ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ صفہ و مروہ کے درمیان دوڑنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ منہ میں جا کے سر پر اس طرح پھڑوانا سر کو گھٹوانا بال کا اتروانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ شیطان کو کنکریاں مارنا اور پتھر مارنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو چلیے ہم اور آپ مل کے بیٹھ جائیں پہلے ہزاروں برس پرانے واقعے سے اعتراض کے لائق کچھ باتوں کو آپ ختم کیجئے اور اس کے بعد چودہ سو برس پرانے واقعے کی کچھ چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ختم کرتے ہیں بلکہ اس پر غور کرتے ہیں آج کا وقت تمام ہے چوبیس گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں آپ کو کل رات تک آپ غور کیجئے گا سوچئے گا اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان اس سلسلے میں بات ہوگی آج وقت تمام بات تمام چوبیس گھنٹے کا وقت ہے آپ بھی سوچئے میں بھی سوچوں آپ بھی غور کیجئے میں بھی غور کروں آپ بھی ان لوگوں کو پیش نظر رکھ کر کے غور کیجئے جن کے واسطے آپ جو کچھ بھی کرتے چلے جائیے مگر وہ آپ کو کنسیڈر نہیں کریں گے آپ کو مانیں گے نہیں آپ کو کبھی اچھا نہیں کہیں گے وہ کبھی سیڈسوائی نہیں ہوں گے آپ بھی غور کیجئے میں بھی غور کرتا ہوں اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اور کل اس مسئلے پر ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوگی آج بس یہیں پر بات تمام تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے دن بہت تیزی کے ساتھ جار ہیں آج ہم کس کا ذکر کرتے ہیں یہ رات پانچویں رات آگئی چوتھی محرم تمام ہوگئی چوتھی محرم کا سورج ڈوب گیا آج پانچویں رات ہم زینب کے لادلوں کا ماتم کرتے ہیں ہم عون محمد کا ماتم کرتے ہیں ہم زینب کے باغ کے پھولوں کا ماتم کرتے ہیں ہاں ہاں کون عون محمد عون محمد کون ہیں پہشانتے ہیں آپ عون محمد وہ ہیں عون محمد وہ شہ سوار ہیں عون محمد وہ بہادر ہیں جو ددھیال سے بھی ورسائے شجاعت رکھتے ہیں ننیال سے بھی شجاعت کا ورسا رکھتے ہیں جن کے دادا جعفر تیار جن کے نانا فاتح خیبر علی مرتضی صاحب زلفقار ددھیال سے بھی ورسا ملا ہوا ننیال سے بھی وراثت رکھے ہوئے شجاعت ماں کی طرف سے بھی آ رہی ہے شجاعت باپ کی طرف سے بھی آ رہی ہے کربلا میں مامو کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے حسین اجازت نہیں دیتے عون محمد تم تو ہماری بہن کے باغ کے پھول ہو ہم تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت دیں تمہارے بعد زینب کیسے زندہ رہے گی تمہارے بعد ہماری بہن کیسے جئے گی کہ ایک مرتبہ پسے پردہ سے ایک بی بی کی آواز آئی اے بھئیہ اے میرے آقا اس زینب کے حدیعہ کو قبول فرمائیے زینب کا حدیعہ بھی قبول کیجئے لیجے حسین نے اجازت دی عون محمد کو میدان کی اجازت ملی دونوں شہدادِ رہوار پہ سوار ہوئے مقتل میں آئے بہادر دادا کے بہادر پوتے شجاہ نانا کے شجاہ نوا سے میدان میں بینعام تلوار لیے وے فوجوں پہ جھپٹے بھر بھر کے حملے کیے اور تاریخ لکھتی ہے کہ عون محمد لڑتے ہوئے میدانیں بہت دور تک چلے گئے تلوار چلا رہے تھے اپنے ماموں کا دفاع کر رہے تھے دشمنوں کو چنچن کے حلاک کر رہے تھے دشمنوں کو چنچن کے مار رہے تھے لیکن دونوں شہدادے پیاسے بچے کہاں تک لڑتے کہاں تک تلوار چلاتے ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا یا علیہ مرتدہ آئیے اے جعفر تیار دیکھئے چاروں طرف سے ہونہ محمد کو دشمنوں نے گھیر لیا کہ ایک مرتبہ خسین کے کانوں میں آواز آئی یا اممہ ہو ادرکنی اے ماموں میرا آخری سلام قبول کیجئے میری مدد کو آئیے حسین چلے عباس چلے علی اکبر چلے اور نہ محمد کے سرحانے پہنچے دونوں بچے دنیا سے جا چکے تھے ہاں عزیزانِ گرامی آج زینب کو ان کے لادلوں کا پرسا دیجئے آج اس ماں کو اس ماں کو ان کے دونوں بچوں کی تازیت و پرسا دیجئے جو ماں اپنے بچوں کو نہ روئی اپنے بچوں کو نہ روئی جب بھی روئی تو حسین پر روئی آرہ میرا بھئیہ آرہ میرے بھئیہ حسین اون و محمد کے لاشے عباس حسین لیے وے آئے ایک میت کو حسین نے اٹھایا ایک جنازے کو عباس نے اٹھایا در خیمہ پر لائے میتوں کو رکھا بڑا مشکل موقع تھا حسین کے واسطے کیسے زینب سے کہیں اے بہن اب تمہارے بچے نہ رہے اے بہن اون و محمد دنیا سے سرہار گئے اے بہن اب اون و محمد دنیا میں نہیں آئیں کیسے ماں سے کہیں کیسے بہن سے کہیں کیسے بہن کو یہ خبر دیں کہ تمہارے بچے نہ رہے کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ آواز دی بہن اے میری بہن زینب اون و محمد آگئے تمہارے بچے آگئے تمہارے فرزند آگئے اب جو مادر خیمہ پر آئی بچوں کی میتوں کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ماں اپنا سر پیٹے گی ماں اپنے بال کھولے گی ماں اپنے چہرے پر تماشے مارے گی اور کہے گی میرے بچوں تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں اجڑ گئی تو ماں کا باغ اجڑ گیا ماں کی کھیتی ویران ہو گئی ماں کی گود اجڑ گئی زینب گریہ کرے گی زینب بین کرے گی زینب آسو بہائے گی زینب ماتم کرے گی لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ہم نے دیکھا کہ آہستہ سے زینب قدم رکھتی بھی آگے بڑھیں غور سے دونوں بچے کی میتوں کو دیکھا اور دیکھ کے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اے محبود پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے میری قربانی کو قبول کیا مگر پالنے والے میرے بھائیا کو بچا لے میرے حسین کو بچا لے میں کہوں گا بی بی اسرِ آشور کیا عالم ہوا ہوگا جب آپ نے اپنے بھائی کا سرنو کے نیزہ پر دیکھا ہوگا یہ آواز سنی ہوگی اللہ قتل الحسین رو بے کربلا اللہ ذو بہل حسین رو بے کربلا